بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 بس یہ آیت ہمارے زندگی کے لئے ہم کو بہت کافی ہو جاتی ہے زندگی ہے کی تھی پچاس اور ساٹھ سال کی اللہ کی جات پر اگر ہم بھروسہ کر لے تو راج کارن ہم کو سب آ جائیں گا کیوں کہ اللہ نے کہا ہے تیرے نصیب میں اگر ہے تو دو پہاڑوں کے بیچ میں بھی ہے تو تجھ کو ہی ملے گا اور تیرے نصیب میں نہیں ہے تو دو داتوں کے بیچ میں بھی لے گا تو تُو ہی خود گرائیں گا اس کو یہ حالات آج ہماری قوم کی ایسا بالکل یہ آیات پر اگر ہم گوھر کر لے ڈاکٹر شکیل صاحب تو زندگی ایک دم سکون والی ہو جاتی ہے جو میرے مقدر میں وہ مجھ کو مل کے ہی رہیں گا اور اللہ کے نبی کی ایک بات پر ہم اگر جس بات پر نبی نے قسم کہا کہ جو چیز تُو باتے گا وہ چیز کبھی کم نہیں ہوں گی اگر اس پر ہم بھروسہ کر لے تو ہماری زندگی پوری سکون والی ہو جائیں گی اگر ہم لوگوں کو خوشیاں باتنے والے بن جائیں تو بس ہمارے حصے میں خوشیاں ہی آئیں گی ہم لوگوں کے حصے میں اگر نپرتے اور لوگوں کی ٹانگ کھچنے کے کام اگر ہم کریں گے تو ہماری بھی ٹانگ کھچنے والے آئیں گے جو کرتا جو پیرے گا وہ ہی نکالنے ہیں آج کے جمانے میں اگر مسلمانوں کی راجنیتی میں ہم کو سر ایک بات بولنا چاہوں گا پیارے خان صاحب ہم لوگ کیا ہے ہم کو راجنیتی کرتے کرتے ہم پلیٹ فارم پر آج جو حالات کو ہم رو رہے ہیں پرویش شدی کی صاحب میں ڈائریک ڈائریک بولوں گا کہ ہم جو حالات کو رو رہے ہیں یہ حالات کس نے لیا ہم پر ہمارے اسکولوں کی ہمارے ایجوکیشن کی ہمارے دوا کھانوں کی ہمارے ملوں کے جو حالات ہوئے اس کے سب کارنی بودھ ہم خود ہی ہیں لوگ کیوں کہ کیا ہوتا راجکارن میں راجکارن میں دیکھو میں بھی راجکارن کرتا آپ سب بھی سیاست میں ہیں جو بھی آدمی ہم کو نقصان پہچاتا راجکارن میں ہم بعد میں ستہ میں آنے کے بعد اس کو نقصان پہچاتے یہ ایسا ہی رول ہے یو ان ٹیک جو تُو پیر رہا وہ تُو نکالے گا ابھی تُو پلیٹ فارم سے کچھ بھی بولتا پرویش شدی کی صاحب مسلمان کے ہاتھ میں منچ ماہی گاندو وہ کچھ نہیں سوچتا مہین میری آوکات کیا ہے میری بیسات کیا ہے میری طاقت کیا ہے مگر وہ اناوہ افشانہ بولتے چلے جاتا کچھ بھی بول دیتا اس کو ڈیوی ٹیوی چینل پہ بٹھاؤ بات کچھ الگ وشے کی رہی تھی وہ بات لے دا موڈی جی امیش شاہ تیری آوکات نہیں ہے نا بابا تیری آوکات نہیں ہے وہاں بولنے کی تو کیوں جا رہا ہو پلیٹ فارم پہ لے کے اور وہ جو وہ دیکھتے لوگ وہ کروڑوں لوگ دیکھتے تم نفرت کی راجنیتی پیر دال رہے نفرت کی راجنیتی اگر ہم خلاص کریں گے تو ہمارے اوپر کے اتیچار آئٹومیٹک خلاص ہوں گے میری سوچی ہے کیوں کہ میں آجید دادا کے ساتھ گیا سر دو تاریخ کو آجید دادا نے جو فیصلہ لیا آجید دادا نے مجھے بلائے پونجانی جی تم کس کے ساتھ ہیں میں بولا آپ کے ساتھ ہوں مگر میری کچھ کنڈیشن ہیں میری قوم کے لیے میرے قوم نے مجھ کو جو کاموں کے لیے چون کے دیا ہے اگر وہ کام میرے ہوتے ہیں دادا تو میں تمہارے ساتھ ہوں دادا نے میرا ہاتھ پکڑ کے وعدہ کیا کہ پونجانی تمہارے کام کی یادی دو تمہارے کام اگر نہیں میں کر سکا تو تم نے میرا ساتھ چھوڑ دینا اور اگر میں تمہارے کام کر سکا تو تم نے میرا ساتھ دینا اب ہم کو بھی یہی راج نیتی کرنا پڑے گا کوئی ہمارے باپ داداوں کے پارٹیاں نہیں ہیں یہ سمجھ کے چلنا پڑے گا پھر دوست بھائی ہم کو کہ ہمارے خود کے پائدہ کیے ہوئے کچھ پارٹیاں نہیں ہیں تو ہم کو راجکارن میں اگر بڑا بننا ہے اور قوم کے پھائدے کرنا ہے پہلے دیکھو ہم جس قوم کے لیے ہیں وہ قوم کا اگر جو بھی سوچے گا انشاء اللہ اللہ تعالی اس کو خیر وجود میں لاتے رہتا کیونکہ نیت پر ہی مسلمان کی نیت اس کے کرموں سے بہتر ہے اگر اچھی نیت کر کے تم راجکارن میں جائیں گے تو تم کو ضرور ترقی ملیں گے یہ میرے پر سے میں بولتا کیونکہ میں راجکیہ گھرانے سے نہیں ہوں نہ میری کوئی راجکیہ بھومی مگر میں ایک سادارن ویپاری آدمی سماس سوا کرتے کرتے لوگوں نے مجھے راجکارن میں لائیا اور میری نیت تھی کہ سماج کو فائدہ پہنچاؤ تو اللہ تعالی نے آج یہ پلیٹ فارم تک کے پہنچایا بڑے بڑے مقاموں تک کے پہنچایا اور بڑی بڑی جگہ بات کرنے کا موقع دیا تو میں تو دل کھول کے یہی بات کہنا چاہتا ہوں قوم سے کہ ہم نے صرف اور صرف وکاس کے ساتھ ہونے ہونا ہم پہ وہ ہی راج کرے گا جو ہمارے کاموں کی بات کرے گا یہ نعرہ ہونا چاہیے ہمارا مگر ہم کیا کرتے ستر سال سے ہمارے باپ دادا اس کو وڈ دیتے آرے اس کے لئے ہم اس کو وڈ دیں گے ان لوگوں نے کیا کیا جن کے ہمارے باپ داداوں نے وڈ دیئے ہمارے باپ داداوں نے جن کو وڈ دیئے ہم نے کبھی سوچے اس نے وہ پارٹیوں نے ہمارے بچوں کے بارے میں مستقبل کے بارے میں کبھی بیچار نہیں کیا تو پھر ہم کیوں پرانی پارٹیاں دیکھو میں پارٹی اوپر کسی کے بھی تنجنے کروں گا مگر فردوس صاحب میں ایک بات بولوں گا مسلمانوں کی اوقات راج کا رن میں کیسی ہے اب ہمارے ہائیں کچھ بات بولوں گا دوسرے گاؤں کے نہیں ہمارے شہر میں مسلمانوں کی سنکیہ چالیس ہجار سے شروع ہوتی کوئی بھی اگر سیکولر لیڈر آگیا تو کیا پہلے پوچھتا مسلمانوں کی آباد ہی کیتی ہے چالیس ہجار سے تو بولتا اپنی شروع چالیس ہجار سے کیا بولتا ہو ہماری شروع چالیس ہجار سے ہمارے لیے ہمارے اوٹوں کی گنتی سیکولر پارٹیا سو ٹکیا کرتی اور کام کی یادی اگر ہم نے دس کام زیادے دے دی ہے یہ روڑے کروڑ کا یہ نالی پچاس لاکھ کی ہے وہ نالہ بھی بنانا پڑتا اسکول کا بھی کام کرنا پڑتا کبرستان کا بھی کام کرنا پڑتا مسلمانوں کی سمسیہ ہی دنیا بھرکی رہی تھی جو بھی بیچارہ ہیں ہاں پر نگر سے ہوگا جس نے ویدان زبا لڑاؤں گا جو جلہ پریشت میں ہے جو پنچہ سبیتی میں جو نگر پالی کا میں ان کو معلوم ہے کہ سمسیہ ہوں کا بھنڈار اگر کہیں ہے کاموں کا تو وہ مسلمانوں کے پاس ہے اور یہ یادی بن جاتی ہے ہماری یہ لمبی اور جب ہم لیڈر کے ہاتھ میں یادی دیتے ہیں پیارکان صاحب تو حصے میں صرف دو ہی کام آتے ہیں کہ ابرستان کی دیوال آتی جو مرنے کے بعد جا ہوا جانا ہے جندے پن کی ہماری فکر ہی نہیں اسکول کا کام اس کو بولو کوئی بھی لیڈر کو بولو اسکول کا کام کہ مسلمانوں کی اسکول بنانا ہے اس کے لئے دوا کانے بنانا ہے تو کبھی تمہارے کوئی پرائیریٹی نہیں دیں گا نہیں تو تم بھی جس کے ساتھ کام کرتے ہوں گے دیکھ لینا اور ہم بھی جس کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم کو حنوبہو آرہا یہ چیز کا حنوبہو آیا ہم کو کہ دوا کھانے کا کام بولو کہ جا مسلم مینوریٹی جادی ہے ایسے تھرکاری دوا کھانے میں کتے کو کتے نے کٹ لیا تو اس کا بھی انجیکشن آویلیبل نہیں رہتا کیونکہ وہاں مسلمان جاتا ہے ہم کو یہ بات معلوم پڑی ہم کو اگر وہ انجیکشن لینے کے لئے ادھر دوا کھانوں میں جانا پڑتا وہاں دددس بیس بیس انجیکشن پڑے رہتے تو یہ حالات کس نے پیدا کیا ہم نے پیدا کیا خود نے کیونکہ منج سے ہم نے کس کو بھی گالائے دیئے کس کو بھی بھلا برا بولے جس نے ہمارا کام نہیں کیا اس کو ہم نے سیر پر اٹھا کے گھومے ہماری ایک گت ایسی ہے برا مت ماننا معاول بنانے کے لئے ہم چاہدی میں بولتے نا بجایا دولے کو ایک دم منڈپ تک کے لائیا اس کا شور بیان باجہ بجایا کہ اس کو منڈپ تک کے لانا مطلب راج کاران میں مرے وے مردے کو جندہ کر کے کرسی تک کے لانے کا گام مسلمان کا وہ چون کے آگیا کہ تم پلیٹ فرم سے پائے مسلمانوں کی گھت کئی سے ہوگی وہ بولتے نا بجانے والوں کی جیسی گھت ہوگی بجا کے دولے کو اسٹریس تک کے لائیا ہم منڈپ کے بائر مان سممان کی بات آئی تو وہ لیں گے اور کام کی بات آئی بجانے کی بات آئی سترجہ اٹھانے کی بات آئی تو مسلمان تو میں یہی راج کاران میں اکثر سکھاتے ہوئے آیا میرے لوگوں کو جو لوگ میرے ساتھ ہیں ان کو سب کو معلوم ہے کہ میری سوچ صرف اور صرف وکاس ہے وکاس جو کرے گا جو ہمارے قیام کرے گا وہ ہم پہ راج کرے گا یہ ہم نے راج کاران میں اگر نعرہ لائے تو ہر آدمی ہمارے کو چانس بھی دے گا اور آگے بھی بڑھائے گا کیوں کہ ہم کو آج تک کہ وہ مقتداری اور ایک وہ گلام گری چھوڑ کے چلنا پڑے گا آج ہمارے جو حالات ہو رہے ہیں جو ہمارے بھائی بول رہے صحیح ہیں آج دوا کھانے میں دیکھو اسکول میں دیکھو ماب لینچنگ دیکھو ہم پر کیوں ہو رہی کیونکہ ہم ٹھیکے دار بن گئے نا سیکولر پارٹیوں کو جتانے کے ہم ٹھیکے دار بن گئے تو ہم کو وہ ٹھیکے داری چھوڑ دیئے سر اگر ہم نے تو انشاءاللہ ہماری قوم کی ترقی ہوں گی اور ہمارے کام بھی ہوں گے اگر کام کرا کے لینا ہے راجکارن میں تو ایکتہ ہونا بہت ضروری ہے لوگ مسلمانوں کو صحیح بولو نا صحیح ابھی جو فرشدیق صاحب آپ نے ایک بات بولے نا کہ لوگ مسلمانوں کو منچ پر بھی بٹھانا پسند کیوں نہیں کرنے معلوم ہیں کیونکہ ان کو یہ معلوم پڑ گیا ہے کہ یہ ایک نہیں ہے اگر ہم ایک آج کی بات بولتا ہم اگر ایک بات بولتا ہم میں میرے پر سے بولوں گا دوسرے پر سے نہیں کارنجے کہ اگر راجکارن میں واشیم جلے کے راجکارن میں اگر کس کو کچھ کرنا ہے تو اس کو شریف عیسو پنجانی کی یاد آتی کیوں آتی عیسو پنجانی کی یاد کہ واشیم کے پورے جلے کے مسلمانوں نے ایک لیڈر چونکے رکھا وہ عیسو پنجانی کے روپ میں انہوں نے کبھی دیکھا نہیں میں میمنٹ سماج سے ہوں کبھی مگر لوگوں نے نہیں سوچے کہ میمنٹ سماج بہت کم ہیں اور یہ اس کو کئیسا اپنے لیڈر بنانا مگر دیکھو جو سماج کے لیے تہے دل سے کام کرتا اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھر دیتے ایسے ہی واشیم جلے کے آجوب آجو کے جلے کے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے میری محبت بھرا صرف خالیس اور خالیس قوم کے کام کرنے کے لیے ہم سب مل کے جب خالیس قوم کے لیے کام کریں گے اور اللہ کی جات پہ بھروسہ کریں گے کہ جو میرے مقدر کا وہ میں کو ملے گا تمہارے مقدر کا تم کو ملے گا تو کوئی ٹانگ نہیں کھچیں گا کبھی کس کی اور ٹانگ نہیں کھچے تو ہی ہم راجنیتی میں ترقی پائیں گے ترقی پائیں گے اور قوم کی بھی ترقی کر پائیں گے ہماری ترقی سیکنڈری پہ رکھے پرائیمری پہ قوم کے مسئلے ہیں وہ مسئلے اگر ہم حل کرنے کے لیے اگر سوچتے ہوں گے تو ہی ڈاکٹر شکل ستار صاحب ہمارا وکاس ہوں گا اور ہماری قوم کا وکاس ہوں گا آپ نے بولنے کا موقع دیا جذبات میں آکے کوئی دو شبز غلط نکل چکے ہوں گے تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں کا تہے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آئی سی فرمز کی میٹنگ ہے سر صرف ناکپور میں نہیں کیا ہوتا سر بولو گیا ایک بات ہماری قوم بہت سادھی ہے بہت سادھی ہے جدر چلا ادھر چلتی صرف سمجھانے کی ضرورت ہے اوہ دن پیارے خان صاحب آئے تھے میرے ہاں سمرودی سے جانا تھا تو میں نے چاہا کہا بولا تو صاحب نے میرے بات کو مان دے کے میرے آفیس پہ آئے صرف میں نے اتنا کہا کہ پیارے خان صاحب آ رہے ہیں اور قوم کے لیے بات کریں گے تو اوہ دن پوچھو ان کو رات کے سمجھے میں ہجار لوگ جمع ہو گئے کہیں پر بھی ہماری قوم اپنے قوم کے وکاس کے لیے اور مسئلوں کے لیے ایک جھوٹ ہونے والی ہے ہم کو صرف مسئلے مسائلز ہٹ کے راج نیتی میں مسلمان بننا ہے راج نیتی میں ہم اگر مسلمان بن گئے تو انشاءاللہ جو قوم نے سیکڑوں سال اس دیش پر راج کی آج وہ جو حالات پر آگے ہیں واپس انشاءاللہ اس سمجھے لگے گا اچھے حالات ہمارے قوم کے آ جائیں گے مگر یہ منچ ایسا ناکپور میں سجائیں گے نا سر تو کیا ہوگا ہمارے جیسے لوگ آئیں گے مگر ایک بار تم بڑا دل کر کے اگر صحیح میں تم قوم کو چاہتے ہو اور صحیح میں تم قوم کی طرح کی چاہ رہے ہو اور تم چاہ رہے ہو کہ مسلمانوں کا مستقبل اگر مجبوط بنے تو تم لوگوں کو گاؤں تعلقیں میں بھی آنا پڑے گا دینا پڑے گا دیکھو اللہ کی جات سے امید رکھو میں نے دو شبدوں میں پہلے بات کو کہہ دیا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جو قسم کھا کے کہا ہے جو جو جس کی قربانی کرے گا اگر طاقت والا طاقت کی قربانی کرے گا پائسے والا پائسے کی قربانی کرے گا اور ہمارے پھردوس بھائی جیسے اور پیارے خان صاحب جیسے شکل بھائی جیسے ان کے پاس سمجھ نہیں ہے مانتا ہمیں مگر یہ اگر قوم کے بھلائی کے لیے اور مسلمانوں کے مستقبیل کے لیے اپنا قیمتی سمجھ دیں گے تو میں اللہ تعالیٰ سے پوری اللہ کی جات پہ بھروسہ کر کے بات کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جو مہنوں کے کام رہیں گے وہ تمہارے دینوں میں پورے کریں گے اور تمہارے مستقبیل کے لیے تمہارے بچوں کے مستقبیل کے لیے پوری امت کے لوگ دعا کریں گے تم لوگ باہر نکل کے تھوڑا راجنیتک لوگوں کو دماغ میں دالو لوگ کیا سمجھتے ہیں اب ایک بات اور بول دوں گا موپ سے لوگ بس بولتا کچھ کچھ باتیں رہی تھی کیسے ہم پیکٹیکلی جو سنتے نا تانے کڑوے کڑوڑ گالیا لوگوں کے قوم کو بیز ڈال رہا قوم کو بیز ڈال رہا ارے کیا بیچیں گا قوم کی حالات کیا ہوگے یہ قوم کو کون لیں گا کون لیں گا تیر قوم کو قوم کو بیز ڈال رہا قوم کا غدار ہے ارے ایسا نہیں ہے ہمارے دل میں قوم کی چاہت ہے قوم کی چاہت ہے مردہ صاحب قوم کے لئے کام کرنے کا مرنے کا جذبہ بھی ہے تو اس کے لئے ہم چاہتے کہ قوم کا بھلا ہو ہم اس کے لئے کس کے بھی در پہ جاتے کام کرنے کے یہ قوم کیا کرتی سر لیڈر تو بنا دیتی مگر بولتی ہے بندگ دے دیا تیرے ہاتھ میں اس میں گولیاں نہیں ہے چلا کدھر چلاتا کیا ریزلٹ آئیں گے اس کے صحیح بولو کیا ریزلٹ آئیں گے تم نگر سے وقت بن گئے اور ویروتی پاک دے میں بیٹھ گئے مہلے کا کام کبھی نہیں ہوگا پھر یہ مہلے والے تم کو گالیاں دیتے ہیں اگلے بار چنکے نہیں دیتے تو پھر آپ چنکے نہیں دیتے تو وہاں نا مگر ہم کو اگر ہمارے کام کرنا ہے تو چالو گاڑی میں ہی بیٹھنا پڑے گا اور جو ہمارے کام کریں گا اس کا ہی ساتھ دینا پڑے گا چاہے پھر وہ پولٹیکلی پارٹی کوئی بھی سوچ رکھتی ہوں گی قرآن کو ہم مانتے ہیں تو قرآن میں صاف ستر شبدہ میں لکھ دیا ہے ہم روز کلے آئیو الگا فیرون فجر کی سنت میں پڑتے مگر کبھی کو اور نہیں کرتے کہ کیا بول رہی ہو سورت وہ سورت بولتی تیرا دین تیکو مبارک ہمارا دین ہم کو مبارک ہم کس کے بھی ساتھ رہو ہمارا کام کر کے ہمارے دین کا کام کرتے رہو اگر ہم سوچیں گے نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں جاتے ہم ان کے ساتھ نہیں جاتے تو بھائیہ جو حالات ہیں پھر وہ ہی رہیں گے بدلیں گے نہیں حالات اگر بدلنا ہے تو سب سے پہلے ہم کو ہماری سوچ بدلنا پڑے گا یہ بول کر رکھ جاتا اسلام علیکم درستوں پر ہمارا سٹوروم آج ہی وزٹ کرے پینک آف مہاراست کے سامنے کام تھی اس ویڈیو کی پرائیو جک ہے سوریش الیکٹرونکس اب اپنے گھر کو بنایے سمارٹ اور سویدہ چنم لے جائیے سبھی برانٹس کے ہوم اپلائنسز وہ ابھی 0% فائنس پر ہمارا سٹوروم آج ہی وزٹ کرے پینک آف مہاراست کے سامنے کام تھی آج ہی وزٹ کرے 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 موسیقا 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 نیا فور